ہاں تینوں میچ ہم آ رہے ہوئے تھے آپ لیڈز کا میچ اٹھا کے دیکھنے عماد وسیم نے موشی بھائی عماد وسیم نے ایک آئی سی سی کا بندل کی بھائی لیڈز میں جو وہاب جب ان کے اپس میں لڑائی بھی ہوئی ہے غمانستان کی اور پاکستان کے کراؤڑ کی لڑائی ہوئی میں ادھر ہی تھا عماد وسیم اور شاید نے بلکل کہا ٹھیک ہے وہاب ریاض اور عماد نے این میں آگے کافی لمبی پارنرشپ کر کے میچ اٹھا دی تو they were giving us hints کہ جی we are very close to beat you ہم نے کیا کیا غلطیاں کیا کی ہیں یہ شاہد نے بات کی ہے میں ریپیٹ ہی کروں گا ایکشلی وہی الفاظ ریپیٹ کروں گا کہ میں اللہ ماف کرے میں کہنا نہیں چاہیے ساتھ فیلڈر اندر ہونے چاہیے تھے کو مارو مجھے اوپر سے مڈاؤ مڈاؤن کے اوپر سے ایک لگانی چکا میں کیوں نہیں لگا کہ ان کو آرام سے سنگل مل جاتا تھا آرام سے دو مل جاتے تھے گیپ میں ایونی نون اگین چوکا مل جاتا تھا اب یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب پارنشیپ بلٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں ورات دنیا کا بیس ترین پلیئر ہے ان کے خلاف ہماری سٹریٹیجی یہ ہوتی تھی بینگ کوچ میں سپنر جب سپن باولنگ کوچ تھا انگرنڈ کا تو میں سون کو اور مانڈی پیننس تھا کہتا تو تمہیں اوپر سے چکا مار دیں میڈاؤ مڈاؤن کے کور سے میڈ وکٹ کے اوپر سے مار دیں سنگل نہیں ان کو جانے دینی کیونکہ یہ بڑے پلیئر کا جتنا بڑا پلیئر ہو جیسا مرضی پلیئر ہو آپ دو اوور ڈاڈ بال کر دیں آپ کے پاس نائنٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں یہ ہم بھی ایدھر بیٹھے بات کر رہا تھا کہ اب وکٹ گرنے والی ہے وہ وکٹ گرنے والی اس لیے نہیں کہ ہمیں اعلام ہوتا ہے یہ ایک گیم کا ایک گیم کی یہ پتا چل جاتا ہے ایک نا وہ تھیوریا گیم کی کہ اس وقت کوئی پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے یہ غلطی کریں گے سفوکیٹ کر رہے ہیں بیٹھا so i think پاکستان نے جو لیک کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اٹیک بالکل نہیں کیا پتہ کیا کیا we were sitting on our toes اور ہم toes کے اوپر کھڑے ہوگے پتہ کیا کرتے ہیں we were hoping کہ یہ غلطی کریں گے ہم انڈ میں پکڑ لیں گے ان کو انڈ میں پکڑ لیں گے انڈ میں پکڑ لیں گے پر جیسے انہوں نے 165 ڈاٹ بال کھیلے دے کسی ٹیم کے خلاف اس کے بعد ہم نے یہ realization کر لیا تھا کہ یہ دیکھو اب کتنا کام کھیل رہے ہیں کتنا پینک ایک دفعہ پینک نہیں ہوئی میں بیٹھا ٹی وی میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں یہ گیم کو لمبا کیوں ختم کرو ادھر مردہ افتخار جب آیا انہوں نے افتخار پر بھی چانس نیل دیا کیا کیا دکھے سنگل دکھے سنگل کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہم میچ جیت رہے ہیں جیت رہے ہیں اس کا پورا credit جاناثن ٹراد کو اور اس کی پوری management کو جاتا ہے جو انگلینڈ کا ہمارا وہ player بھی رہ چکا اس نے بڑی اچھے تریکیز ان کا mindset بنایا ہے and credit goes to the player اخوانستانی players and end میں یہی کہوں گا کہ اداس ضرور ہے غم میں ضرور ہے جیسے ہمار نے کہا اور شاہد نے کہا کہ کوئی بات نہیں اداس تو ضرور ہے مگر یہ زور کے جوڑ میں جو ہمارا ایک ایک ہم نے کلمہ بولا تھا ایک آواز لگائی تھی کہ ہم اپنی ٹیم کو end تک back کریں گے back ضرور کریں گے پر یہ نشاندہی ہیں جو ہم نے کی ہیں i hope یہ کہ اگلی چار میچوں میں نہ کریں یہ day one سے ہم کر رہے ہیں نشاندہی ہیں یوسف بھائی اب ابھی جس طرح کے مستاق بھائی نے کہا کہ credit goes to trot جوناثن ٹراد پوری ٹیم کو جاتا ہے ہم انڈیا کے بات کرتے ہیں جدیجہ کے حوالے سے بھی کلمہ نے دیکھا کہ ایکس انڈین کرکٹرز ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جدیجہ کو بھی اس کا credit جاتا ہے تو ہم ہماری جو ٹیم وہاں پر گئی بھی ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس پیشل آپ نے مکی آرثور کو برایا ہے وہاں پر وہ موجود ہے اس ڈائریکٹر تو ہم انہیں کوئی credit دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ کل پوری کرکٹ ہوئی ہے اس میں ایک بالنگ یا فیللنگ کا قصور نہیں ہے سارا یہ ایک ٹیم گیم ہے آپ کو بیٹنگ بھی دیکھنے پڑے گی جو ہماری intent تھی کیونکہ میں نے بھی شروع میں کہا ہے موشی میں نے بھی کہا ہے کہ 180 یا 190 بہت ہوگا کیونکہ ہم نے پیچ رپورٹ کے مطابق نہیں پہلے پیچ رپورٹ جب آئی پیچ رپورٹ آئی اس time انہوں نے کہا تھا کہ یہ انڈیا اور اسٹریلیا لی وکٹ ہے بلکل لیکن ایسا تو کچھ تھا نہیں یہ نیوزی لینڈ اور اغانستان لی وکٹ بھی نہیں بلکل سیدھا 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 سلو سیمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ ٹوٹلی ہم پوری گیم میں آپ تینوں جو حصے ہمارے ایریا ہیں فیللنگ بولنگ بیٹنگ اس میں اچھی کرکٹ نہیں کھیلی اگر آپ بولرز کو دیکھیں تو حسن علی نے دس میں چوالیس رنز دی ہیں شاہین شاہ فریضی نے دس میں ففٹی ایٹ دی ہیں کوئی زیادہ رنز نہیں ہے جس طرح کی وکٹ تھی اس پہ وکٹ لینا بہت مشکل کام تھا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وکٹ بول کرنے چاہیے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا بڑا مشکل تھا بولرز کے لئے یہاں نہیں تو ان کے لئے مشکل نہیں تھا ہمارے لئے کیوں مشکل کیوں ہمارے لئے کیوں ہر دفا مشکل ہو گئے ہم ہارے ہوئے نا ہماری ہار کی ہوتی ہے فرسٹریشن وہ ایند تک چلی جاتی ہم چاہرے ہیں کیوں ہارے کیوں کیوں کیسے کی ہے دیکھیں پہلے تو پہنڈنگ کی ہے اس وکٹ پہ اور جو آج کل کی موڈرن ڈے کرکٹ ہے پانچ فیلڈر اندر ہے باہر باہر پہلے دن سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پانچ فیلڈر اندر ہے دو نئے بول ہے دوسری ٹیمے دیکھیں جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ وکٹ بہت اچھی ہے اس پہ وہ ساڑھے تین سو چار سو کی طرف جاتے ہیں اس ایسٹریلیا کی دیکھیں بیٹنگ جو انہوں نے ہمارے خلاف کی جی پہلے سات آٹھ اور میں پینتیس چھتیس رنز تھے لیکن آئیڈیا ہو گیا ان کو کہ یہاں تو یہ تین سو سوہ تین سو رنز کچھ نہیں ہے پھر انہوں نے فل اٹیک کیا ہمارے اور 367 پہ لے گئے وہ بھی مجھ ہم جیت رہے تھے آپ دیکھیں ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ ہم مجھے لیکن اگر ہماری انٹینٹ ہی نہیں ہوگی ساڑھے تین سو کی تو کیسے کریں گے ان ساڑھے تین سو کی پہلے بولرز کو اتنے انفرنس تو دیں آپ آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو ذرا چانس بھی نہیں لیا 280 کرنے میں کوئی مجھے بتا دے کسی ٹائم میں انہوں نے چانس لیا چار بیٹرز نے مجھ ختم کر دیا نہیں انٹینٹ تو بلکل بھی نہیں تھی وقت کیوں کہ ایک بریک کا ہوا ہم نے بریک کی طرف جانا ہے انٹینٹ بلکل بھی نہیں تھی بکہ اس پرس کانفرنس میں بابر آزم نے ہی تھی وی تارگیٹڈ 280-290 رنز وی اچیوڈ تارگیٹ آرز تو یا تو ہم کنڈیشنز نہیں پڑ پا رہے یا ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے یا اس پر کھیلتے ہوئے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ what total to set ہم چیز کریں تو پرابلم ہم پہلے بیٹ کریں تو پرابلم problems تو ہیں اور کیا کیا problems ہیں جو ہمیں field پہ دکھ رہی تھی جو ہمیں restlessness دکھ رہی تھی team کے درمیان بات کریں گے اس کے حوالے سے after the short break and welcome back to Zor Ka Jor World Cup 2023 special right now we are talking about where would the Pakistan cricket team campaign go now کہاں جائے گی اب پاکستان cricket team کی campaign جس طرح کل شکست حاصل ہوئی اغوانستان کی اگانس اس حوالے سے discussion ہوئی ہماری اور ہم بات یہی کر رہے تھے کہ کیوں ایسا ہوا so ایک reason جو کہ یوسف نے ہمیں کہا بیکوز ہم تو ابھی تک یہ سوچے تھے کہ its bowling and fielding it was bad bowling and bad fielding that took that game away from us but ایک نیا perspective جو یوسف آپ نے دیا کہ it was batting that we lacked at اگر ہم press conference اگر ہم press conference کی بابر کی باب کریں تو بابر نے اس press conference میں یہ کہا کہ 280 to 90 ہمارا target تھا but اگلے ہی سوال کے جواب میں جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں we were 15 to 20 run shot اس کا مطلب we weren't clear about the target we wanted to set انڈیا کے اگانس جب ہم ہارے تو ہم نے یہی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس ہار سے کچھ سیکھیں اور وہ سیکھ کے apply کریں اسٹریلیا کے اگانس ہم نے پھر وہ غلطیاں کرتی ہوئے دیکھا ٹیم پاکستان کو مگر یہی statement تھا کہ ہم سیکھیں گے اسٹریلیا کے اگانس بھی ہم نے post press conference میں یہی کہا کہ ہاں جی وہ بہت اچھا کیلے اور ہم سیکھیں گے آج بھی پھر ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہم سیکھیں گے میں واپس یوسف آپ کی طرف آؤں گی ہم سیکھیں گے ہم کپ سیکھیں گے بیٹنگ کی بات کی بیٹنگ کی بات کی confusion آپ کو بابر آزم کی بھی اس پوری conversation میں دکھری ہے 280-290 مگر پھر انہوں نے کہا 15-20 رنز شورٹ میں جب رنز شورٹ کرنے کی بات کرتی ہوں اینڈری پوٹک اس وقت بیٹنگ کوچ ہے ٹیم پاکستان کے